تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدو کریم کے لیے درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگور بھائیو انسان کھائے پیئے سوئے جاگے تو اس کے جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے استغفار پڑھتا ہے درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے تو پھر اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہے آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے پندوبست کیے جا رہے ہیں لیکن جتنا لوگ اپنی ظاہری ضروریات میں خود کفیر ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں گھنٹوں بیٹھ کر گپ شف کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی دیر بھی ذکرِ الٰہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے لمبی چوڑی باتیں کرنے والے لمبی چوڑے دلائل دینے والے لوگ اور سمجھدار لوگ اور سیانے لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں تصویحات کرنا وظائف پڑھنا درود و سلام پڑھنا کم بولنا سچی بات کرنا سبر سے رہنا شکر کو اپنانا کنات اختیار کرنا حسد بغز اداوت سے بچنا یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے جیب میں بہت سادہ پیسے رکھنے والا خوش شکل نظر آنے والا پیٹ بھڑھ کے روٹی کھانے والا شخص بھی ڈھونٹا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں کیوں آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی پتھر کی پوجہ کی کبھی ماذا اللہ چاند سورج کی درختوں کی بتوں کی پوجہ کی ماذا اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑ گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہ کی ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے جسم نے کھانے کی طلب رکھی ہے پینے کی طلب رکھی ہے سونے کی طلب رکھی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا غلط رستوں پہ چل نکلا اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف ماذا اللہ توجہ کر لی لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا چونکہ اس کے وجود میں طلب تھی شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب ہمارے ہاں تصویحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے لیکن وہ خاص انہماک وہ خاص شوق وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا ایک ہوتا ہے احتمام کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا ذرا صحیح کر کے وضو کرنا ذرا شوق سے مسلح بچھانا ایک ہوتا ہے تصویح پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا آپ کبھی جو میں نے آئے کریمہ پڑھی اس کی آپ شان نزول دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آکے ارز پتہ کیا کیا ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیٹ گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے حضور سالوں بیٹ گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے سالوں بیٹ گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے ہمیں سالوں بیٹ گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے سالوں بیٹ گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سالوں بیٹ گئے اس کی تسبیح کرتے تحلیل کرتے تکبیر کہتے حضور ابنا ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظران لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح ناظرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے کہا تھا اور تو مجھے کہے کہ لنترانی تو نہیں دیکھ سکتا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں دیکھو سب لوگوں کے بیچی میں نے یہ کہہ دیا میرے عزیز صحابہ نہ شوق میں کتنے سارے لوگ ہیں آپ کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارا ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے ہم کبھی اس کی زیارت کریں اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا فرمایا وَعِذَا صَعَلَكَ عِبَادِيَتْنِ فَإِنِّ قْرِیب محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آکے میرے بارے میں پوچھے نہ تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہوں قریب ہوں دلیل کیا ہے آئی ازادان یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں گا میں ان کے قریب ہوں میں ان کے قریب ہوں یہ جب بھی دعا مانگیں گے نہ میں قبول کروں گا میں ان کے قریب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے رب کی بارگاہ میں جھکتے اس کو اپنے دکھ سناتے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی ہم نہ ہر چیز کے لئے وقت نکالتے ہیں ہر چیز کے لئے لیکن عبادت کے لئے وقت نہیں نکالتے ہیں ہر شئے عباد ہے ہر شئے ہماری فیس بک بھی عباد ہے وٹسپ بھی عباد ہے ہمارے ٹویٹر بھی عباد ہیں ہماری ہر چیز عباد ہے سب سے کم عباد ہمارا مسلح رہ گیا ہے سب سے کم وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بگل میں مسلح ہوتا تھا میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا اپنے لیے تو کاری کچھ نہیں سکے اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت یہ نا تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے نا میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں صویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا اتنے اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں اب سپیشل نفلوں کے لیے وقت کس نہ نکلے سپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلا ہوں میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو نبی کریم کو دیگر لوگوں کو بھی تو پتا تھی نا لیکن آپ غور تو کریں تئیس سال حضور کو وقت ملا مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے گھر میں گیارہ ازواج ہے چار بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں سارے کام کاج بھی دیکھنے ہیں لیکن سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے ہر غلام کے دکھ سنتے گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے قربان جاؤں کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مسلح بچھا لیتے دنیا سو گئی ساری سب سو گئے جو خدام تھے وہ جو غلام تھے وہ سو گئے صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے سیدہ پاک فرماتی ہیں اوہ میرے نبی کے غلاموں میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے اتنا قیام کیا اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آگئے سوج گئے پیر اتنے بڑے دل پہ ہاتھ رکھے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے کوئی نہیں بتا سکتا بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے ہم شہر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے لیکن عبادت میں عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے یہ بھی تو دین ہے یہ بھی تو حضور کی سنت ہے یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سیدہ فرماتی ہے پیروں میں ورم آگئے اور ساری راتی حضور نے نماز پڑی اور ایک آیت بار بار دہرائی مسجد نبی میں بلال عبشی نے فجر کی عظام دے دی اور حضور ابھی مسلح پہ تھے کریم فارغ ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو صدق اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ ماف کرے گا تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں آپ تو شفی ہیں آپ تو انبیاء کے امام ہیں تو حضور نے فرمایا آئیشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے افلا اکونا عبدن شکورا فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں مجھے اتنا نوازہ ہے تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں اوہ میرے بھائی بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی دو نفل پڑے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو عباد کریں استغفار پڑیں تسبیحات کریں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر کے صاحب زادیں مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤں کہنے لگے عضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تُو نہیں کہہ رہا یہ کسی نے بندوبست کرایا یہ اللہ نے ترے دل میں باہر ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرما تھا راجل انساء لے ہوں یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمائے ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں طبیعت کو ہشاش بشاش دیکھو تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اور بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر تم ہشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی حضور نے فرمایا پوچھئے میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پہ گور کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور حضور زیرے لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی حس پڑتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کہ حضور مسکرائے تو رونے والے حسین تو اللہ حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال دکھیں گے گوھر کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سجدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیرِ لب مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے اوہ نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اٹھا کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے آہوزاری کرے سجدے کرے عبادت کرے اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرتِ جنابِ افسر رضی اللہ تعالیٰ انہاں کہتی ہے میں نے جنابِ عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمائے ہے تو اچھا پر تحجد میں نہیں اٹھتا نفل نہیں پڑتا اوہ میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب سواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تاجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں کاش کے صبحیں حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مسلح سے بھی بڑھ گیا تابعی ہیں فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی پھر دروش شریف سے بھی ہو گئی محبت ان سے بڑی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت تبھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں بس اللہ اللہ کروں بس نہ میں درہا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے کوئی دس منٹ ملے تو میں کوئی چار نفل پڑھ لوں میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کوئی چار پانچ سو دفعہ استغفار پڑھوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ حولہ ولا قبطہ اللہ باللہ میں نہ تسبیحات پڑھوں فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھ سات غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا اور میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دن نہ غربت کے آتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو ہم مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی یہ سب روگان دا روگ محمد جس دا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی آج نہ کچھ لے کے آئے تو میں بچے لے کے لے کے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا ہے اور میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید دھوپ تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہیں مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اثر تک نماز پڑھی دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے میرے استاد لکھا کرتے تھے یہ ان کا شعر ہے وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے دمِ سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا ذوقِ نماز دے اور میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاہ سے توڑ لے مجھے اپنی ظلف کا ناز دے بھائی فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑی اور میں وہاں سے چلا اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی آتا گیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنے اسی رمال میں جس پہ میں نے نماز پڑی تھی نا رمال میں کیا کی دے پنجابی جی صافہ کہتے ہیں اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی خالی آتا آگئے آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں میں اندر داخل وہاں سلام لی ایک کونے میں میں نے وہ رمال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو تو وہ کہنے لگی آپ مو ہاتھ دھولے میں روٹی لے کے آئی میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں یہاں تو کئی دنوں کی غربت ہے یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں سمجھ لیں سلا دچار ہر چیز ساتھ لائی میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیل لیں گئے آپ کھانا کھا لیں آ جاتے کھانا اس نے چن دیا میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلا یہ سارا کچھ کیسا ہے تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کریم کی میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئیں ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہے اتنا گندوم ہے کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلی بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے ہو اور جا کر کے اس نے وہ ریت والا رمال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا جب آپ کی توجہ اللہ کی جانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ ہر چیز مانگ ہر چیز مانگ یا رسول اللہ کیا کچھ میرے معبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر تو مانگنا وہ تجھے دے گا تو اس کی بارگاہ میں کشکولے طلب دراز تو کرنا اور تیرمیدی شریف میں عجیب لفظ ہیں رسول کائنات نے فرمایا رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیات یہ ہے کہ میں خالق ایسے لوٹا دوں اس کے اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے وہ تو کال اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے گڑ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو صویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے شام کچھ اور کہیں گے اپنی روحانی زندگی آباد کریں اپنے مسلح کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے حضور حاضری دیں سنو نا ترمیزی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی گنی نہیں کرے گا اور لوگ ہیں کہ الٹا مزاک اڑائیں گے آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا پکی وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے پچاس ہزار مانگا نہیں اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے کریم عابو فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا اللہ تجھے کبھی گنی نہیں کرے گا تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا تو دعائیں مانگ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے حضور عرض کر فرمائے اپنے دکھ اپنے رب کو بتا وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز گربے گا تجھے کسی کا محتاج رہی رہنے دے گا اپنے مسلحے کو اپنی دعاؤں ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا صلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے حضرت وہ کس طرح فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے کوئی کام بتایا کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں دو چار دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے فرماتے ہیں میں نے ڈانٹ دیا میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شربندہ کرتی ہے کہا نہ میرے پاس نہیں ہے ہوں گے تو دے دوں گا تو روز یاد کراتی ہے فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیئے پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا پر آپ ہی میرے شوہر ہیں بتائیں نہ آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا اور پھر میری سسکیاں بند گئیں تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے جب میں اسے کہوں گا اللہ تو ہی میرا رب ہے میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھیرا رب میرے اوپر بڑی فضل فرمائے گا وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا وہ میرے لئے یہ آسانیہ کرے گا عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نہ اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا میرے تعلقات بہت ہیں ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا میرے پاس دولت بہت ہے ہم نے اپنے علم پر اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلان چیز بہت ہے یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفتیں بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتے پھر تو زندگی صبر والی پھر تو زندگی توقل والی پھر تو زندگی بھروسے والی پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے خوددار ہو جاتا ہے باوقار باعزت ہو جاتا ہے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو حارون رشید آجکر کے آ رہا تھا تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کیا نے لگا حضور کو یہ حکم ہو تو بتائیے گا تو حضرت بحلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے اس نے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ فرمانے لگے تو بڑی بے وکوف ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب حارون رشید کو تو دے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا تیرا بھی وہی رب ہے میرا بھی وہی رب ہے اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو جب اس کی حکمت کے تقاضی ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا تو جا اپنا کام کر بھائی اپنی روحانی زندگی اپنی عبادات اپنے وضائف اپنے روز مرہ کی معاملات اپنی دعائیں اپنا استغفار لیکھو مشکل کام تو نہیں دو رکو ہیں سورہ واقعہ کہ اگر رات کو پڑھ لی جائے تو میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تاویز بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے سارا دن تاویز بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے اوہ خدا کے بندے اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو لوگ سفارشے دھونتے ہیں نا دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑا کرتے تھے نا سورہ ملک یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے الہدہ کر دے تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کہ اسے جنت تک پہنچا آیا آپ بات کو سمجھیں جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑ تیرے گھر میں فاقع نہیں آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار تھے تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتیمارداری کے لئے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کے بیٹھ گئے کہنے لگے امیر المومنین اللہ آپ کو میری طرف سے میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر سیلا دے میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں تو فرمانے لگے امیر المومنین میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑے اسے کبھی فاقع نہیں آتا جو بیٹیوں کے لئے پریشان رہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیت کر رہے ہیں فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے پڑنے کی عادت بھی ڈال دی ہے حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑے اسے فاقع نہیں آتا کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے سورت گر سکتا ہے تارے ٹوٹ سکتے ہیں پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتے حضور نے فرمایا فاقعہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات اپنی عبادات اپنی دعائیں کبھی دس منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیدہ سے رات کو حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرما حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں ویسے تے بلے شاہ تو اسمانی اوڑدیاں ہی پھڑ دائیں جنہا کارب اٹھا انہوں بڑے آئی نہیں حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں ربا کے ساتھ عبادت کے ساتھ مسلے کے ساتھ رشتہ بنائیں استغفار پڑیں صلاح الدین ایوبی سلیبی جنگوں میں تھے رات کو مسجد اقصہ میں نماز پڑی تو پریشان تھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزیں آ جائیں گے مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے مزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا دعا کی بڑی طاقت ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا اثیار ہے دعا مومن کا دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی دعا مومن کا اثیار ہے یہ کافر کے پاس کوئی نہیں یہ اثیار ہے مومن کا اللہ کرے آپ کو سمجھا ہے پھر سنیں کئی بار کیا چکا ہوں یہ اثیار ہے کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا اثیار ہے وہ دعا ہے دعائیں کرانی چھوڑ دیں کرنی چھوڑ دیں لینی چھوڑ دیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے میں نے وہ انداز دیکھا ہے تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کی دی اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور شاہ سے لے کر فجر تک روئے خوب روئے صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہستہ ہوا چیرہ دیکھا کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے اب وہ نہیں آ رہا بھی ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سون ایک بات وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گیا ہے مجھے تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے بھائی اپنا مسلح کا عبادت کا وظائف کا اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے اپنی دعائیں کے تعلق کو مضبوط کرے دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خوشک ہوئے ہیں نا خوشک اور میری تو جماعت ہی صوفیہ کی جماعت تھی ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے ہم تو خاجہ اجمیری کی جماعت سے ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے ہم تو صوفیہ کی جماعت ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے ہمارے ہیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا بھئی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے تو یہ تو عبادت ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے مجھے کو میرا پیر بھائی کہا جائے نا میرے پیر ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ میں دوں کیا سمجھتا ہے بہت بڑا آدمی ہے تیرے پیر ٹائم نہیں اور ہمیں ملنے کا ٹائم موجکار تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ہے ٹائم نہیں اور عجیب فلسفہ ہے نا کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں ایک میرے ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا نماز کے لئے کہا تو کہتا ہے ٹھیک نہیں دعوت کے لئے کہا تو کہتا ہے میں درہ تیاری کرلوں یوں جانا مناسب نہیں امام اللہ ٹھیک نہیں رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے آ خوب ذوق سے دعا مانگیں خوب شوق سے نماز پڑھیں خوب استغفار کا مزاج بنائیں آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کئی کئی مہینے گارِ حرام میں رہنا بھی مدینے والے معبوب کا طریقہ ہے ہر سال اعتقاف بیٹھنا الگ سے یہ بھی حضور کا طریقہ ہے مسجد نبی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پاگ اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو گھر کو قبرستان نہ بناو